بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی اشتف الانبیاء والموصلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد یہ افشین ساقم صاحب آپ بتائیے اس میں آلہ کس کو کہتے ہیں اور اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے اس میں آلہ وہ اس میں مشتق جس جو کسی ایسی چیز پر دلالت کرے جس سے کام کیا جاتا ہے مثلا مفتاحن چابی کھولنے کا آلہ اور یہ سلاسی مجلد سے اور لازم اور متعددی دونوں سے آتا ہے اور اس کے اوزان ہے مفعلن مفعلتن مفعالن تو ناسرن سے کیسے کیسے بنیں گے منسرن منسراتن منسارن ٹھیک ہے تو اب اس کی گردانیں بھی سنا دیں مفعلن کی چار سی کے مفعلن مفعلن مفعلانی مفائلو مفائلون مفائلون تصویر میں جا کر جو ہے تنوین آ جائے گی جی اور مفعلتن مفعلتانی اور مفائلو مفائلو مفعالانی مفائلو مفائلو ٹھیک ہے مفائلو اس کے بعد ہے مفائلو سوری مفعالن مفعال دوسرے نمبر پر مفعالانی اور مفائلو ان کے یا کے ساتھ ہے ایلو اور پھر مفائلاتن مفائلون اس میں تار ہی آئے گی مفائلون جی مفائلون چیلیں جی ماشاءاللہ جی آگے حماد رفی صاحب آپ بتائیے اس میں اللہ کی تعریف اور قائدہ جو کسی کے کام جس چیز زریعے کام کیا جا رہا اس پر جس آلے کے ذریعے کیا جا رہا اس پر زلالت کر رہا ہے اور اس کی جو اوزان ہے مفائلون 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 مفائل نہیں مفائلون مفائلون کوئی ایک مثال دے دیں می زرابون می زرابون یا می افتاحون چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ جی آگے حماد شہزادی آپ اس کے اوزان جو اہاں وہ سنائیں تو بلندان سنائیں مفائلون سے اور مفائلون سے مفائلون مفعلون مفائلان مفائلونMusic مفعالان 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 ٹھیک ہے چلیں جی ماشاءاللہ جی آگے حیبہ تارک آپ تعریف سنائیے اسلام علیکم صاحب وہ اسم مشتق ہے اس چیز پر دلالت کے جس کے ذریعے سے کام کیا جائے اسے اسم آلہ کہتا ہے مثلا مفتاح کھولنے کا آلہ یعنی چابی ٹھیک ہے اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے اسم آلہ تین حروفی افعال کے مزدوں کا مفعالن مفعالاتون اور مفعالن کے وزن پر لانے سے بنتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی گردان بھی سنا دیں مفعالن مفعالان مفعالن نہیں کہیں گے پہلے مفعالن کی سنا ہے مفعالن جی سیئے مفعالن مفعالان آئین کو لمبا نہ کریں مفعالن ایک ہوتا ہے مفعالن اور ایک ہوتا ہے مفعالن یہ دو الگ الگ ہے مفعالن مفعالانی مفعالن 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 آگے بھی سایے سناو ہاں جی تینوں سناو مفعالات مفعالتانی مفعالتانی مفائل مفیلتن مفعالانی مفائل مفیل مفائل جی آگئے نمان خالی صاحب آپ بتاہے اس میں اللہ کی تعریف کریں السلام علیکم جی علیکم السلام سر اسمِ اللہ ایسا اسم مشتق ہے جو مشتق مشتق نہیں کہتے اس کو مشتق میمی کے اوپر پیش پڑھنی ایسا اسم مشتق ہے جو اس کے ذریعے سے کسی پر کام کیا جائے یعنی کتالے کے طور پر کام کیا جائے جائے اور یہ تین حرفی حروف سے تین حوضان پر آتا ہے مفعالت مفعالت مفعال جی راش مخصوصہ آپ ان کی تین حوضان کی گردانیں سنا دیں مفعالت مفعالتان مفائل و مفائل ٹھیک ہے مفعال مفعالان مفعال و مفعیل و مفعیل تنوین آلے چلیں نی ماشاءاللہ اب ہمارے پاس چند ایک کلمات تھے جن سے ہم نے اسمِ اللہ جو ہے وہ گردان پوری کرنی تھی اقدام وہ بھی سنا دیں اس کے بعد ہم لیسن جو ہے وہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ جی افشین ساقب آپ بتائیے جرحن جرحن سے اسمِ اللہ کیسے بنے گا جرحہ نہیں میں نے دراصل نہ اس کی پریکس نہیں کی کس کی پریکس کی آپ نے نہیں کی ہی نہیں میرے ذہن سے نکل گیا تھا مجرہ ٹھہرے میں بناتی ہوں جرحن سے بنے گا مجرہن 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 اور مجرہن اور مجرہن باقی بھی بنانی ہے ہاں جی بنا دیں ساری بنا دیں ہومورٹ تو اسی لیے دیا جاتا ہے نا کہ آپ سب اس کو ایک دفعہ پڑھ کے آئیں جی میں آگے ہمیشہ کرتی ہوں کیوں میں آج جیہن سے نکل گیا تھا کہ یہ بھی ہوتا ہے چلیں آگے ہم آدھ رفی صاحب آپ بتائیں قطون قطون سے کیسے بنے گا چلیں جی حمنہ شزادی آپ بتائیں قطون سے کیسے بنے گا اسلام علیکم الروم اللہ علیہ وسلم اسر کس سے قطون قطا یقتا قطنا جس کا مانا ہے نا قطعون مقتعون مقتعانی مقاتیو مقیتیون مقتعون مقتعانی مقاتیو مقیتیتون مقتعون مقتعانی مقاتیو مقیتیون چلیں ماشاءاللہ جی آگے ہیں حیوہ تاریک آپ بتائیں منعون سے کیا بنے گا منعون مانعن 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 ممناعن 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 جی آگئے نمان خالی صاحب آپ بتائیں فاہمن سے کیسے بنے گا یہ بنے گا می فاہمن می فاہمن می فاہمن می فاہمن مفاہمن 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 جی آشم مخصوصہ آپ بتائیں من شرن من شرن سے اس کی گردان پوری کر دیں من شرن من شرانی مناشر و مناشرن ٹھیک ہے من شرطانی مناشر و مناشرن من شرطان منشارن منشاران منشرطان مناشر 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 و منشیرطان وَمُنَعِي شِیرٌ تَعْنِي آئے گی وَمُنَعِي شِیرٌ شاید نہیں ماشاءاللہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی اشتف الانبیاء والمسلین وَالْحَمْ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ یہ پیچھے ہم کوئی بھی چیز پڑھتے تھے تو اس میں ہم یہ چیز بار بار پڑھتے آئے ہیں کہ یہ سلاسی مجرد ہے یہ سلاسی مزید فی ہے یہ ربائی مجرد ہے یہ ربائی مزید فی ہے تو حروف کی تعداد کے لحاظ سے خواہ اسم ہو یا فعل ہو اس کی پھرارے کئی اقسام ہوتی ہیں حروف کی تعداد کے لحاظ سے اسم ہو یا فعل ہو اس کی کئی ایک اقسام ہیں اسم جو ہے اس کی چھے اقسام ہیں جبکہ فعل جو ہے اس کی صرف چار اقسام ہیں یعنی اسم جو ہے وہ تین حرفی بھی ہوتا ہے چار بھی ہوتا ہے اور پانچ حرفی بھی ہوتا ہے اور پھر وہ تین حرفی جو ہے حروف اصلیہ بھی ہوتے ہیں اور تین حرفی میں حروف زیادہ بھی ہوتے ہیں تو جب حروف زیادہ ہوں تو اس کو مزید فی کہتے ہیں اور اگر سارے اصلیہ ہی ہوں تو ان کو مجرد کہتے ہیں یعنی اسم جو ہے اس میں تین حرف ہوں اور تینوں ہی اصلی ہوں کوئی حرف زائد نہ ہو تو اس کو سلاسی مجرد کہا جائے گا سلاسی کا مطلب تین اور مجرد کا صرف محض محض تین حرف اور اگر ان تین حروف میں کوئی حرف زائد بھی ہو تو اس کو سلاسی مزید فی کہا جاتا ہے پھر اسی طرح اگر چار حرف ہوں اور چاروں کے چاروں جو ہیں وہ اصلی ہوں تو اس کو ربائی مجرد کہا جاتا ہے اور اگر چار حرف ہوں اور ان میں کوئی حرف زائد بھی ہو تو اس کو ربائی مزید فی کہا جاتا ہے اور اگر پانچ حرف ہوں اور پانچوں کے پانچوں جو ہیں وہ اصلی ہوں کوئی حرف زائد نہ ہو تو اس کو خماسی مجرد کہتے ہیں اور اگر پانچ حرف ہوں لیکن ان میں کوئی حرف زائد بھی ہو تو اس کو خماسی مزید فی کہا جاتا ہے تو چونکہ یہ ٹوٹل چھے قسمیں بن جاتی ہیں تو فارسی زبان میں چھے کو شش کہتے ہیں شش تو عربی اور فارسی سے ملا کر اس کی جو انہوں نے اسطلاح اور نام رکھا ہے وہ ہے شش اقسام یعنی چھے اقسام حروف اسم کی چھے اقسام حروف کی تعداد کے اعتبار سے اسم کی چھے اقسام تو اسی طرح جو فیل ہے فیل بھی کبھی سلاسی ہوتا ہے اور کبھی روبائی ہوتا ہے اور پھر ان میں سے ہر ایک کی دو دو قسمیں ہیں جو سلاسی ہے وہ کبھی مجرد ہوتا ہے اور کبھی مزید فی ہوتا ہے اس طرح جو روبائی ہے وہ بھی کبھی مجرد ہوتا ہے اور کبھی مزید فی ہوتا ہے لیکن جو فیل ہے وہ چار حرفوں سے زائد نہیں ہوتا یعنی پانچ حرفی نہیں ہوتا وہ یا تین حرفی ہوگا یا چار حرفی ہوگا تو یا پھر تین حرفی میں کچھ حروف زائد ہوں گے یا پھر چار حرفی میں کچھ حروف زائد ہوں گے حروفِ اصلیہ کے اعتبار سے فیل وہ پانچ حرفی نہیں ہوتا اس کے اوزان جو ہیں وہ صرف چار حرفی مجرد یا چار حرفی مزید فی تک ہی قائم رہتے ہیں اس سے زیادہ اس کے اوزان نہیں ہوتے ہیں اب ہم اس کو بغیرہ پڑھتے ہیں شش اقسام چھے قسمیں تو چھے قسمیں کیسے ہیں تعداد حروف کے لحاظ سے یعنی حروف کی تعداد کے لحاظ سے اسم کی قسمیں تو پہلے اسم کی قسمیں بیان کی ہوئی ہیں اور اس کے بعد پھر فیل کی قسمیں بیان کی ہوئی ہیں تو تعداد حروف کے لحاظ سے اسم کی بنیادی تین قسمیں ہیں سلاسی یعنی تین حرفی روبائی چار حرفی اور خماسی پانچ حرفی پھر ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں مجرد اور مزید فی یعنی سلاسی جو ہے اس کی میں دو ہوں گی سلاسی مجرد اور سلاسی مزید فی روبائی کی بھی دو ہوں گی روبائی مجرد اور روبائی مزید فی اور خماسی کی بھی دو ہوں گی خماسی مجرد اور خماسی مزید فی تو گویا کہ اس طرح اسم کی قل چھے قسمیں بن جائیں گی حروف کی تعداد کے اعتبار سے تو ان میں سے جو پہلی قسم ہے وہ ہے سلاسی مجرد یعنی پہلی قسم سلاسی ہے تو سلاسی کی پھر آگے دو ہو گئی ایک سلاسی مجرد ہو گیا اور ایک سلاسی مزید فی ہو گیا تو سلاسی مجرد کون سا اسم ہے اس سے مراد وہ اسم ہے جس میں تین حروف اصلی ہوں اور کوئی حرف زائد نہ ہو یعنی تیر حرفی اسم ہو اور تینوں کے تینوں حرف جو ہیں وہ اصلی ہوں ان میں کوئی زائد نہ ہو جیسے فلسن پیسہ زامانن زمانہ کہ آپ کہلیں قالمن قلم زائدن زید راجلن آدمی تو یہ جتنے بھی اسماء ہیں جو تین حرفی ہیں اور ان میں کوئی حرف زائد نہیں ہے ان کو کہتے ہیں سلاسی مجرد اس کے بعد ہیں سلاسی مزید فی سلاسی مزید فی سے مراد وہ اسم ہے جس میں تین حروف اصلی ہوں یعنی حروف اصلی تو تین ہی ہوں اور کوئی حرف زائد بھی ہو کوئی حرف جو ہے وہ اس میں زائد بھی آ جائے جیسے زمانن زمانن اب یہ جو زمانن ہے اس میں اصل لفتہ زمن زا میم اور نون تو علف جو ہے یہ زائد ہے اگر اس کا وزن بنائے تو وہ بنتا ہے فعارن فعارن زمانن اس میں علف زائد ہے تو اصل تو اصلی حروف اس کے تین ہی ہے اور ایک حرف جو ہے وہ اس میں زائد ہے اور وہ علف ہے تو زمانن جو ہے فعارن کا وزن ہے تو اس میں فاعین اور لام کے علاوہ علف جو ہے وہ درمیان میں زائد آ گیا ہے تو یہ ہے تو سلاسی لیکن مزید فی ہے یعنی ایک حرف اس میں زائد بھی موجود ہے اس کے بعد بعد اسمائے سے ہوتے ہیں جو چار حرفی ہوتے ہیں اور چاروں کے چاروں حروف اس کے اصلی ہوتے ہیں اور اس میں کوئی بھی حرف جو ہے وہ زائد نہیں ہوتا ہے اور بائی مجرد اس کو کہا جاتا ہے اس مراد وہ اس میں جس میں چار حروفیں اصلی ہوں اور کوئی حرف زائد نہ ہو جیسے جعفرن جعفر یہ ایک نام ہے جعفرن اسی طرح درہمن چاندی کا سکہ جعفر جو ہے وہ بندے کا نام ہے تو یہ چاروں کے چاروں حروف جو ہیں اصلی ہیں ان میں زائد کوئی نہیں ہے روائی مزید فی وہ ہوتا ہے جس میں چار حروفیں اصلی ہوں اور کوئی حرف زائد بھی ہو جیسے اس میں یا زائد ہے اسی طرح خمسی مجرد اس سے مراد وہ اس میں ہے جس میں پانچ حروفیں اصلی ہوں اور کوئی حرف زائد نہ ہو یعنی تمام حروف جو ہیں وہ اصلی موجود ہوں کوئی حرف بھی ہے جو ہے وہ زائد موجود نہ ہو جیسے سفر جرن بہی بہی کا درخت تو یہ سفر جرن یہ کوئی درخت ہے اس کا نام ہے عربی زمان میں اور خمسی مزید فی وہ ہے جس میں پانچ حروفیں اصلی ہوں اور کوئی حرف زائد بھی ہو جیسے سفید رنگ کا ایک ٹیڑا ہے جس کو کہا جاتا ہے اس میں واؤ زائد ہیں تو یہ جو اس طرح ہاتھ ہیں یہ جو ہم نے چھے قسمیں پڑی ہیں اس طرح میں انہیں شش اخصام پیتے ہیں تو گویا کہ اسم جو ہے وہ تین عرفی ہوگا یا چار عرفی ہوگا یا پھر پانچ عرفی ہوگا اگر تین عرفی ایسے ہیں کہ اس میں تینوں حرف اصلی ہیں کوئی زائد نہیں ہے تو وہ سلاسی مجرد ہو جائے گا اور اگر اس میں کوئی زائد عرف آ جائے تو سلاسی مزید فی ہو جائے گا اسی طرح اگر اس میں چار عرف ہیں چاروں اصلی ہیں کوئی حرف زائد نہیں ہے تو وہ ربائی مجرد ہو جائے گا اور اگر اس میں کوئی حرف زائد بھی پایا جائے تو اس کو ربائی مزید فی کہیں گے اسی طرح اگر کوئی اسم جس میں پانچ حروف اصنی ہیں اور کوئی حرف زائد نہیں ہے تو وہ خمسی مجرد ہوگا اور اگر اس میں کوئی حرف زائد بھی موجود ہے تو وہ خمسی مزید فی ہوگا تو جس طرح اسم کی یہ اقسام ہیں اسی طرح فیل کی بھی اقسام ہیں تعداد حروف کے لحاظ سے فیل کی اقسام تو تعداد حروف کے لحاظ سے فیل کی دو قسمیں ہیں یا وہ سلاسی ہوتا ہے یا پھر روبائی ہوتا ہے یعنی فیل خماسی نہیں ہوتا پانچ حرفی جو ہے فیل نہیں ہوتا ہے پھر ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں یعنی سلاسی کی بھی دو ہیں اور روبائی کی بھی دو ہیں تو جس طرح اسم کی پیچھے ہر ایک کی دو دو قسمیں تھی مجرد اور مزید فی اسی طرح اس کی بھی دو دو قسمیں ہیں مجرد اور مزید فی تو اس طرح سے فیل کی چار قسمیں بن جاتی ہیں سلاسی مجرد اور سلاسی مزید فی اس طرح ربائی مجرد اور ربائی مزید فی اب سلاسی مجرد کون سا فیل ہے یہ وہ فیل ہے جس میں تینوں حروف اصلی ہوں اور کوئی حرف زائد نہ ہو جیسے داخالہ، ناصارہ، زارابہ، قاتالہ، خراجہ، زہابہ یہ جتنے افعال ہیں یہ سارے کے سارے سلاسی مجرد اور جو سلاسی مزید فی ہے یہ وہ فیل ہے جس میں تین حروف اصلی ہوں اور کوئی حرف زائد بھی ہو جیسے اخراجہ، اکرامہ ان میں سے حمزہ جو ہے وہ زائد ہے تو یہ سلاسی مزید فی کے آگے ہم انشاءاللہ اب وہاں پڑھیں گے کہ کون کون سے باپ جو ہیں وہ سلاسی مزید فی کی ہیں اس میں پہلے تو سلاسی مجرد کی اب وہاں پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر سلاسی مزید فی کے اب وہاں پڑھیں گے اس کے بعد ہے ربائی مجرد ربائی مجرد سے مراد وہ فیل ہے جس میں چاروں حروف اصلی ہوں اور کوئی حرف زائد نہ ہو جیسے باثرہ دہراجہ اب یہ چار ہیں اور یہ چاروں کے چاروں ہی اصلی ہیں ان میں زائد کوئی نہیں ہے اور ربائی مزید فی جو ہے اس سے مراد وہ فیل ہے جس میں چاروں حروف اصلی ہوں اور کوئی حرف زائد بھی ہو جیسے تعدہ راجہ اس میں تا جو ہے وہ زائد ہے تو یہ تو صرف تعداد کے لحاظ سے اقسام بیان کی گئی ہیں کہ جس طرح اسم کی جو ہے حروف کی تعداد کے لحاظ سے اقسام ہیں اسی طرح فیل کی بھی اقسام ہیں لیکن فرق صرف یہ ہے کہ اسم جو ہے وہ تین عرفی بھی ہوتا ہے چار عرفی بھی ہوتا ہے اور پانچ عرفی بھی ہوتا ہے لیکن فیل جو ہے وہ صرف تین اور چار عرفی ہوتا ہے مجرد اور مزید فی اس کی اقسام ہیں لیکن وہ پانچ عرفی نہیں ہوتا ہے تو آج آپ نے صرف یہ ترتیب اور یہ اقسام یاد کرنی ہے ابھی اور اس میں کوئی چیز یاد نہیں کرنی ہے باقی چیزیں انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے اب ہمارے پاس چند ایک سوالات ہیں مشکے ہیں سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ تعداد حروف کے لحاظ سے فیل کی اقسام بیان کریں یعنی حروف کی تعداد کے لحاظ سے فیل کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں سلاسی اور روبائی اور پھر ان میں سے ہر ایک کی دو دو قسمیں ہیں سلاسی مجرد اور سلاسی مزید فی اسی طرح روبائی مجرد اور روبائی مزید فی پھر ہیں شش اقسام کونسی ہیں مثالیں دے کر واضح کریں شش اقسام سے مراد اسم کی حروف کی تعداد کے لحاظ سے چھے قسمیں ہیں یعنی جو اسم کی تعداد حروف کے لحاظ سے اقسام ہیں ان کو شش اقسام کہتے ہیں جو سلاسی مجرد ہے سلاسی مزید فی ہے روبائی مجرد ہے روبائی مزید فی ہے اور پھر خماسی مجرد ہے اور خماسی مزید فی ہے اور وہ اسم کی ہیں اور ان کی پھر مثالیں جو ہیں وہ ہم نے ساری پڑھی ہیں ہر ایک ہی مثال جو ہے وہ بھی ساسا موڈل ہے اب آگے یہ ہے کہ درد زیر خالی جگہیں مناسب لفظ سے پور کریں جس کلمہ میں تین حروف اصلی ہوں اور کوئی حرف زائد نہ ہو تین حروف اصلی ہوں اور کوئی حرف زائد نہ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں تو وعدے بارے تین حرف اصلی ہیں تو اس کو کہیں کہ سلاسی اور پھر کوئی حرف زائد بھی نہیں ہے تو اس کو کہیں کہ مجرد تو یہ سلاسی مجرد ہوگا اس کے بعد جس اسم میں پانچ حروف اصلی ہوں اور کوئی حرف زائد بھی ہو پانچ حرف اصلی ہوں اور کوئی حرف جو ہے وہ زائد بھی ہو تو اس کو کہیں گے خمسی مزید فی یہاں پہ تین لکھے ہوئے روای مزید فی خمسی مزید فی اور سلاسی مزید فی تو جونکہ یہ پانچ حرفی ہے اور اس میں کوئی زائد بھی ہے اس کو کہیں گے خمسی مزید فی پھر ہے تعداد تعداد حروف کے لحاظ سے فعل کی قسمیں ہیں تو تعداد حروف کے لحاظ سے فعل کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں یعنی سلاسی اور مزید فی اور آگے پھر ان میں سے ہر ایک کی دو دو ہیں تو اس اعتبار سے چار بن جاتی ہیں تو آگے پھر سب سے پہلے انہوں نے سلاسی مجرد جو ہے اس کے ابواب اور اس کے گردانے جو ہیں وہ بیان کی ہیں ابھی ہم اس کو نہیں پڑتے ہیں تو آج کا ہمارا لحسن بس اتنا ہی ہے کہ حروف کی تعداد کے اعتبار سے اسم کی چھے قسمیں ہیں جنہیں شش اقسام کہا جاتا ہے اسم جو ہے سلاسی مجرد سلاسی مزید فی روبائی مجرد روبائی مزید فی خماسی مجرد اور خماسی مزید فی ان چھے قسموں میں تقسیم ہوتا ہے جبکہ فعل جو ہے اس کی صرف دو قسمیں ہیں سلاسی اور روبائی اور ان میں سے ہر ایک کی پھر آگے دو دو قسمیں ہیں سلاسی مجرد اور سلاسی مزید فی روبائی مجرد اور روبائی مزید فی اور اس کے بعد ہمارے پاس چند ایک سوالات ہیں جو ہم نے حل کر لی ہیں تو آج کا ہمارا لیسن اتنے ہی ہے موسیقی آخوف ساکھن موسیقی